اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ مال جمع کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعی سنائی ہے جو مال جمع کرتے ہیں مال جمع کرنا ایک تو بینکوں میں ہوتا ہے زندگی ختم ہونے والی ہے مگر کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسے جمع کر رہے ہیں بینکوں میں رکھ رکھ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں کھا رہے نہیں ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں نہ پہن رہے ہیں اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں میری عادت ہے کھانے کی الحمدللہ لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا جمع کی اوہ اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کوئی چیز خرید لوں تو بیس سوال شروع ہے یہ موبائل کہاں سے آیا ہے یہ چیز کہاں سے آئی ہے تمہیں کیا ٹینشن ہے یار کس کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئی ہے تمہارا ایڈک تھوڑی ہے چھوڑ دو اور اگر آئی ہے تو اچھی بات ہے شکر ادا کرو اور یہ اتراز وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مالی حیثیت ہم سے بہت زیادہ ہے تو اپنی کنجوسی پر رونا آنا چاہیے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ کما کے بھی غریبوں جیسے ہی لائف گزار رہے ہیں شروعی بیان تنظیہ باتوں سے ہو گیا یہ مناسب نہیں ہے آخر میں تنظر چلتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال دیکھو کھاؤ اور کھلاو اللہ کی رہا میں خرش کرو بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے سوش کا غریب ہونا بہت برا ہے غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے ایک اہدہ ہے غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر پیسہ دیکھ کر موبائل دیکھ کر اس کا لائف اسٹائل اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے بہت ہی گھٹیاں انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے دولت کی وجہ سے وسائل کی وجہ سے نہیں دی دولت فیرون کے پاس وسائل فیرون کے پاس لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا موسیٰ کے ساتھ فیرون تو تانے دیتا رہتا تھا بار بار ام انا خیر من حاذ اللذی ہوا مہین میں بہتر ہوں یا یہ ایسے توہین آمیز لہجے میں نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ غلام قوم کا مسکین نہ اس کے پاس سونا نہ چاندی کچھ بھی نہیں ہادی ہی الانہار تجری من تحتی میرے پاس مصر کی حکومت میرا محل اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پرلے درجے کا ایک نمبر کا بے وقوف لیکن میں ایک بات بتاؤں جب میں ایک فیرون کو بے وقوف کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ہم سب بے وقوف ہیں ہم سب اس سے دو ہاتھ آگے ہیں کیونکہ جس چیز پہ فیرون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں اس میں کون سا کوئی سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو تو اس میں ایسے کون سے کمکمے لگے ہوئے ہیں یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے بنایا بھی مٹی سے اور بنایا بھی بہت بعد میں ہماری عمریں بھی لمبی ان کی عمریں بھی چھوٹی ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں اور اس کو دو وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے کہتے ہیں بغداد میں ایک دفعہ قہد پڑا تھا تو جتنے بغداد کے عاشق تھے نا جن کے عشق چڑے ہوئے تھے دماغ پہ ہوتا ہے نا عاشقوں کے دماغ پہ عشق چڑے جاتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا مجھے تو وہ دلا دو میں تو مر جاؤں گا میں یہ کر لوں گا یہ اس وقت تک ان کے جذبات ہوتے ہیں جب تک پیٹ میں پراتھا موجود ہوتا ہے میرے موہ سے روٹی نکلتی نہیں پراتھا ہی نکلتا ہے معذرت کے ساتھ کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے نا صبح پراتھا اتنا ہی کہنے میں بھی مزہ آتا ہے تو ہم جب پراتھے سے مثال دی جا سکتی ہے تو روٹی کی طرف کیوں آئے لیکن صرف صبح کے وقت میں تو یہ جب تک عاشقوں کا عشق دماغ پہ چڑا ہوتا ہے اور ان کو محبوب کی محبت دیوانہ کرتی ہے جب تک پیٹ میں پراتھا موجود ہوتا ہے پیٹ سے اگر کوئی نوالہ چھین لے روٹی چھین لے تو سب سے پہلے عشق کافور ہوتا ہے انسان کہتا ہے روٹی کھلاو محبوب جائے بھاڑ میں معذرت کے ساتھ روٹی چاہیے روٹی تو کیا کہہ رہا تھا میں جو بیان لے کے چل رہا تھا وہ یہ بغداد پر کہاں سے آگیا ہے بغداد سے پہلے کیا بات چلی تھی خیر جی گھٹیا سوچ پہ تو بات چل رہی تھی یہ پتہ نہیں مثال کہاں سے چلیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم فیرون کو تو لانتان کرتے ہیں کہ موسیٰ کلی ہاں بات آدم علیہ السلام کی چل رہی تھی آپ لوگ بھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کا دماغ کیا ہو گیا ہے کہ بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ کو کون سا یاد رہتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی ایک آدمی کا بھولنا اتنا عجیب نہیں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے ایک کو بھی یاد نہیں ہوتا تو آدم علیہ السلام روٹی کے محتاج ہیں بھئی فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ فرشتوں کی عمریں لمبی موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے سوری فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے انسان کو تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے کوئی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے لیکن یہ اقل میں آنے والی بات ہے نہیں تو اللہ ہم یہ جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے ان کی مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا لیکن ان کی کنفیوزن دور بولو بھائی کنفیوزن دور نہیں ہو رہی ہے شیطان تو موپھٹ تھا نا اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا نا خیر امین ہو موپھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں سٹریٹ فارورڈ ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے چھوٹا ہے عالم ہے بزرگ ہے باپ ہے چاچا ہے ماما ہے نہیں بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ تو یہ بدتمیز it is called بدتمیز اس کو حق پرس نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں بدتمیز کہتے ہیں جو موہ میں آئے بگ دیا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتے کنفیوزن کا شکار تھے بھئی اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ٹھیک ہے کریں گے سجدہ لیکن اللہ میاں جانتے تھے کہ یہ سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُنِي بِأَسْمَائِهَا اُلَائِئِ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے نام سکھائے علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی خصوصیات بیان کرنا ان کی خصوصیات کہ چیزوں کی خاصیت کیا ہے زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری آپ بجلی کی ننگی تار پہ ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو رہیں گے دنیا میں آپ بولو بھئی آپ کا اِنَّا لِللہ ہو جائے گا اب آپ مر گئے تو فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مجھے ابھی تو میری جینے کی عمر تھی ابھی سے آپ کا آنا کیسے ہوا تو فرشتہ آپ کو کہے گا آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا کس چیز کو پکڑنا ہے کس چیز کو نہیں پکڑنا ہے جل لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے ان کا یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے موو کر جائیں تو دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یہاں کی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کسی کو علم کہتے ہیں وہ شریعت کا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کا بھی ہوتا ہے اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا دنیا کا علم بھی جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کی خاصیتیں بتاؤ اس کو ڈیفائن کرو فرشتے کہنے لگے لا علم آ لانا ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے تو سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا علم اقل لکم میں نے کہا نہیں تھا انی اعلمو میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اللہ تعالی کی حکم عادت ہے کہ جیسے دیکھو کوئی چیز محول بنا کے سمجھائی جائے تو بات سمجھ میں آتی یہ بات اللہ پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے نا ارے اللہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو ایسا علم دوں گا جو ہر چیز کی خاصیتیں جانے گا تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے لہذا تمہارے اندر وہ کالیٹی نہیں ہے جو آدم کے اندر ہے اس کی وجہ سے آدم کو تم پر فضیلت ہوگی تو یہ بات اللہ ویسے ہی بتا دیتے لیکن جب ایک چیز کا محول بنایا جاتا ہے اس کے بعد جب اس چیز کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے اے جو تعلیم جو ہے نا تعلیم یہ بہت مشکل شعبہ ہے پڑھانا آسان کام نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ آتے ہیں بیٹھ کے بس وہ کتاب پڑھ کے بچوں کو وہ شروع کر دیتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا ٹیچر بننا آسان کام نہیں ہے تو خیر یہاں ہمیں یہ پتا چلا یہ جو ملحدین ہیں نا ایتھیسٹ جو خدا کے منکر ہیں یہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کمال کی بات دیکھو کہ جو اللہ کے انکار کا سب سے بڑا اعتراض ہے نا اللہ نے آدم کو دنیا میں لاتے ہی سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے سمجھتے ہیں کے نہیں سمجھتے ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات انسان دیکھو یہ مذہب کہتا ہے نا یہ کائنات کس کے لئے بنی ہے میرے اور آپ کے لئے رفی باہی کے لئے بنی موزن صاحب کے لئے بنی میرے لئے بنی آپ کے لئے بنی سب ہمارے لئے پوری کائنات سجائیے اللہ نے یہ قرآن کہتا ہے اور مذہب یہ کہتا ہے اور ہم مقصود کائنات ہیں ہم کیا ہیں مقصود کائنات ہمارے لئے بنا اور ہمیں ایک وزن دے کے بھیجا گیا ہے تو ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی اوقات اس کائنات میں دو ٹکے کی نہیں ہے یہ ان کے اعتراض کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں وہ انہوں نے دو ٹکے کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ تھوڑا انگلیش ملیش مارتے ہیں تاکہ بھرم ملانے کے لئے اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ دو ٹکے کا بولو بھائی کیا ہو گیا نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کروڑوں عربوں عربہ عرب کہکشائیں اس میں وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ بڑا کا لفظ چھوٹا ہے اس کے لئے اس میں ہماری زمین ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس زمین کی ارے نو لاک گناہ تو یہ سورج بڑھا ہے زمین سے پھر سورج کہ تو کوئی عقاد نہیں ہے اس کائنات میں کیا ہے سورج ایک معمولی سا ایک ذرہ پھر یہ سورج نظام شمسی سمیت مل کے پتہ نہیں کتنے سارے ستارے اور سیارے مل کے ایک کہکشا پھر وہ عربوں وہ بہت بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو اس میں کہیں کونے کھدڑے میں کہیں بلکل معمولی سا ایک ذرہ نہیں چپکاوا ہوتا وہ بھی کم ہے یعنی ریت کا ریگستان میں اس کی تو ویلیو ہے لیکن یہ کائنات کی وساطوں میں اگر اس زمین کو دیکھیں تو اتنی بھی ویلیو بولتے کیوں نہیں پابندی لگی ہوئی ہے کیا دفعہ ایک سو چوالیس سنا ہے کہ چار آدمی نہیں بیٹھ سکتے لیکن چار آدمی بول نہیں سکتے یہ تو میں نے اب تک نہیں سنا کیسی بھی کوئی دفعہ لگی ہے تو اتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس کائنات کی اس زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور پھر اس ذرے میں یہ جو انسان کی کیا ویلیو ہے زمین کا حجم نکالو زمین کا سائز نکالو اور اس میں ایک انسان وسیم بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ وسیم بھائی کے لیے پوری کائنات بنی ہے تو وسیم بھائی کی اوقات کیا کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ تو کیا اوقات ہے بھائی اس میں ایک چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے اور کہتے ہیں اس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ یہ پوری کائنات کس کے لیے ہے وہ اس کے لیے تو یہ اتنے دو انچ کے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بہت چھوٹا سا تین چار ڈھائی فٹ یا تین فٹ کا آدمی ہو اور آپ اس کو اپنے کنٹری کا سفیر بنا کے امریکہ میں بھیج رہے ہیں امریکہ کے سفیر کے پاس کہ بھئی یہ تو وہ اعتراض کریں گے بھائی کو پانچ ساڑھے پانچ فٹ چلو پانچ فٹ تک آ جاتے آپ اتنے چھوٹے آدمی کو کیوں بھیج رہے ہیں ہوتا ہے نا ایک پرسنیلٹی دیکھی جاتی ہے تو کہیں گے وہ کہتے ہیں ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پوری اتنی بڑی کائنات جس کی وسطوں کا اندازہ ہی دیکھی نہیں گئی ہے ابھی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے اس میں یہ اتنا سا ذرے کے ذرے کا ذرہ اور اس میں یہ کیڑے مکڑوں کی طرح رہنے والے اتنے پدے پدے انسان تو یہ اتنی آپ اس کو عزت دے رہے ہو کہ اس کے لیے یہ سارا محول سجا جا گیا اتنے بڑے سورج اور سورج کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سورج کو بھی ہم نے بہت پروٹوکول دے دیا اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے سورج کی ایک ذرہ بھی نہیں ہے سورج کہتے ہیں یہ یہ کیسے ہو گیا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہی ہے سب کچھ سب کچھ کیا ہے انسان ہے پرشتوں کو سردہ کروایا جا رہا ہے یہ جو اتراز کرتے ہیں اس اتراز کا جواب اللہ نے آدم کو پیدا کرتے ہوئے دے دیا تھا یہ کمبغت پڑھتے نہیں سمجھ رہے نا اللہ نے آدم کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے اس اتراز کا جواب دیا کیونکہ شیطان کو بھی یہی اتراز ہوا تھا شیطان اس کے مادے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بنا کس چیز سے اور اس کے سائز کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا سائے سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے بھی ہے چلو اتنی سی چیز ہو لیکن ہو خوشبودار قرآن تو خود کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے کس چیز سے بنایا بنایا بھی کوئی مشکو امبر کے ٹیلوں سے نہیں ہے ناز معنوی لحاظ سے کوئی حسن ہے اس میں معنوی لحاظ معنوی کا مطلب کہ جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ کوئی بہت خوبصورت چیز ہے کوئی اللہ نے مشکو اور امبر سے یا شہد سے بنایا ہوتا ہمیں میٹھے ہوتے ہم لوگ بنایا کس سے پہلے سڑے ہوئے گارے سے اور اس کے بعد غلیز منی کے قطرے سے دونوں چیزیں گندی گھن والی اور ماں کے پیڑ میں جا کے بھی گندی گند جو بنتا ہے نا وہ بھی گوشت کا بدبودار لو تھڑا اگر ٹائم سے پہلے بہار آ جائے نا تو باہر آتے ہی سب کمرے سے باہر چلے جائیں گے حقیقت ہے یہ اتنا گندہ اتنا بدبودار یہ تو معمولی سی اللہ نے وہ ایک ہمارے اوپر ایک وہ خال چڑھا دیا ایک اسکن کا اس پہ بھی پھوڑے پھنسی ہم لگال لیتے ہیں لیکن چلو اللہ میانے عزت دی ہمیں تھوڑی سی اسکن چڑھا دی ہمارے اوپر ورنہ ابھی بھی بہت گندہ ہے معذرت کے ساتھ تو اوپر اوپر سے نہا دوکے چمکے چمکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اندر کا حساب ابھی بھی اچھا نہیں ہے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے کمبخت کے کان سے میل نکلے گا ناک سے رتوبت ہے مو سے تھوکے گا کوئی چیز کہیں سے بھی اچھی نہیں نکل رہی ہے اور ادھر مرا مرتے ہی اصل اوقات سامنے آنا شروع وہ جو گند اندر بھرا ہوا ہے وہ باہر نکلنا شروع بدبو کیسی کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر شہد کی مکھی بھی لفٹ نہیں کراتی یعنی کیڑوں میں بھی گندے والے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں انسان کی طرف مرنے کے بعد تتلیاں نہیں آپ کے لاش پہ لہلہ آتی ہیں کیڑے آتے ہیں گندے تو ملحد لوگوں کا یہ اعتراض تو بڑا درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے قد دیکھ لو کتنا ہے بہت زیادہ ساڑھے پانچ چھے بھٹ گا ہوگا اور اندر بھی گند تو یہی اعتراض شیطان کو بھی ہوا تھا سمجھتے ہیں یہی اعتراض کس کو بھی ہوا تھا شیطان شیطان نے جب اللہ سے یہ سوال کیا تو اللہ نے شیطان کو جواب نہیں دیا فرشتوں نے سوال کیا بھی نہیں تھا پھر بھی جواب دے دیا اللہ نے ان کو کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ ارے جو سوال کر رہا ہے اس کو اللہ جواب دینی رہے اور فرشتوں نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں تھا بس اتنا اشکال کیا تھا کہ اللہ یہ زمین میں خون بھائے گا لیکن اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں فرشتوں کو بلکہ جو پوچھا نہیں ہے اس کا جواب دے دی اللہ تعالی نے یہ تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کو فضیلت کس بیس پر ہے شیطان کو اس لئے جواب نہیں دیا کہ اس کا جو کوئیشن تھا وہ اعتراض برائے اعتراض تھا اس نے کنفیوشن دور کرنے کے لئے سوال نہیں کیا تھا تنز کیا تھا جبکہ فرشتوں کے جل میں جو اشکال تھے وہ واقعی اشکال تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تنز کرنے والے لوگ ہوتے جن کا مقصد آپ کو رسوہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے جواب اس کو دیے جاتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہو سمجھنا چاہتا ہو ہاں اگر کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہے باتیں کر کے اس کا جواب دینا اس میں ایک الگ حکمت ہے تو جو ایتھیس لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دو ٹکے کا انسان نہیں ہے نہ مادی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے کوئی اس میں فضیلت نہیں ہے تو اور مولانا ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ اتفاقی حادثے کی پیدا آ رہی ہے اتفاق سے تو اس قسم کی چیزیں مارکٹ میں آ جاتی جو تیسی بھی ہوں اور ہوں بھی گندی میلی کچھ ایلی سمجھ رہے ہیں اتفاق سے تو اگر یہ خدا نے بنایا ہوتا بقاعدہ اور اتنا اس کو عزت دی ہوتی کہ خدا نے مقصود کائنات بنایا ہوتا تو زمین پہ نہ رکھتا اس کو بلکہ اس کے لئے سب سے ہے ٹوپی کے بغیر عرش تکرا رہا ہوتا جب یہ کھڑا ہوتا اور اس کے ٹانگیں سمندر کی تہہ میں ہوتی یعنی مقصد تو یہ ہی نکلا نا کہ اگر سائز کی بیس پر انسان کو فضیلت ہوتی تو پھر تو انسان کا قد دنیا میں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتا یہ پہاڑ تو سپیڈ بریکر ہوتے ہماری گاڑیوں کے ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ماؤنٹ ایوریس آیا تھوڑا سا یار بریک کرو تھوڑا سا سپیڈ بریکر آیا یہ ہوتا ہمارے لئے کیا خیال اور ہمیں آسمان میں خلائی سیارے چھوڑنے کی ضرورتی نہ ہوتی جب ہم دیکھتے سورج کو تھوڑا سا یار یہی سے وہ دادا کی لاتھی تھی رہے ایک آدمی کی وہ ایک دو چھوڑو بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس گھوڑا تھا اچھا لوگ دادا کے بارے میں بڑی چھوڑتے ہیں کیونکہ دادا مر چکے ہوتے ہیں ان سے کوئی جا پوچھے گا تو نہیں حضرت یہ آپ کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں تو ایک نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑوں کا کہ اس میں گھوڑا پتہ نہیں کتنے دن تک دوڑتا رہتا اور وہ استبل ختم نہیں ہوتا پتہ نہیں چالیس سال تک دوڑتا رہتا یہ پچاس سال تک دوسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاتھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے چاند کو سیٹ کرتے رہتے تھے تھوڑا سی یوں کر دی اس نے کہ جھوڑ بول رہا ہے اتنی بڑی لاتھی وہ رکھتے کہاں تھے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ کہ اتنی بڑی لاتھی وہ رکھتے کہاں تھے اس نے کہ تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے تو جو ایتھی کہتے ہیں نا کہ انسان کو فضیلت یہ کیسی فضیلت یہ تو اتنا سا ہے تو بھئی اس کا مطلب پھر فضیلت دینی ہوتی تو اللہ اتنا بڑا بناتے اس کو کہ یہ لاتھی کی بھی ضرورت نہ ہوتی چاند کی سیٹنگ یہ جیسے بلب انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے چاند کو یہ حلال کمیٹی کے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا بھئی چاند اتنی ڈگری پہلے دوب گیا تو سستے دام بیش دیا جاتا چائنہ کو تو خیر اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ انسان کی باڈی اور اس کے اسٹرکچر کو مت دیکھو اصل جو چیز ہے نا انسان کی وہ ہے کھوپڑی یہ جو کھوپڑی ہے نا یہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے کیا مطلب اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے سمجھنے کی صلاحیت ہے اگزیمنیشن ہال میں ہمیشہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ پڑھنے سمجھنے اور جواب لکھنے کی طاقت رکھتا ہو یہ صلاحیت جس کو علم کہتے ہیں جاننا سیکھنا علم کا مطلب نالج نہیں ہے نالج تو معلومات کو کہتے ہیں علم کا مطلب ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اللہ نے آدم کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اس صلاحیت کی فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو جانور تھے آج بھی ویسے کے ترقی میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں وہ لیکن انسان کو دیکھیں اس وقت کے اور آج کے انسان کو دیکھیں اس وقت سے کہاں پہنچ چکا ہے وہ سیکھتا جا رہا ہے سیکھتا جا رہا ہے یہ صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا آزم اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہیں غور و فکر کر کے انسان ایمان لے کر آتا ہے فرشتے غور و فکر کر کے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں فرشتوں میں یہ ایمان انسال کر دیا گیا ہے وہ بلٹن ہے ان کا ایمان ان میں سیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسانوں میں ان کو تو سیکھا کے بھیجا گیا ہے انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا اور اچھے کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت اور اچھے کو رد کرنے کی صلاحیت انسانوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں بے وفا بھی ہوتے ہیں جانوروں میں وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے انگریز کتے کیوں پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچہ پیدا کروں گا تو وفادار بھی نکل سکتا ہے اور اول ہوم میں مجھے جم ابھی کرا سکتا ہے کتہ بے وفائی نہیں کرے گا بچہ کتے پنے پہ آئے جب بڑا دیکھو گورے بچے نہیں پیدا کرتے نا کیوں میں تو حیران ہو گیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کتہوں کے ساتھ بینک میں پہلے تو میں مزاق سمجھ رہا تھا اس کو بعض کنٹریز میں جیسے ہم لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھائیے اس میں تو کھلوائیں ضرور لیکن اس میں پیسے اتنے رکھیں جو ایفورڈ کر سکیں بات میں اگر کچھ مسئلہ ہوگی اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائے لیکن اس میں اپنے پیسے اتنے رکھے کہ اگر میاں کے بجائے ساری چیزیں دے دی اس دل لے کے کوئی بھاگ نہیں سکتا باقی چیزیں لے کے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے آزمائش کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں انٹر کے امتحان ہوتے ہیں اس امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو ایک سال تیاری کے لیے دیا گیا ہے تو یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو تیاری کر بھی سکتے ہیں اور نہ کرنے کا option بھی ہو تب ہی تو اس کو اگزیم کہا جاتا جاتا ہے جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا اس کو بھی اگزیم نہیں کہتے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس میں تو پاس ہی ہو نہیں ہے اس کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا بھی ایم اے کے پیپر کی تیاری کی اجازت ملتی ہے ان کو پتا ہے اس میں تو صلاحیت ہی نہیں اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں اس لئے اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ اچھا یا برا ہے اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر کے دکھاتا ہے کچھ اچھے کریں گے کچھ برا کریں یہ quality انسان کے علاوہ جنات میں بھی ہے انسان اور جنات کے علاوہ کھوپڑی کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے تو اللہ اس کو احکام کا مکلف نہیں بناتے کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں عمل کی بغیر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ فرماتے ہے کل اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری ہلیے کی وجہ سے اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے اگر جنت آپ کے اس ٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کے ملتی جو روشنی سے بنے نور سے بنے آپ تو گندی مٹی سے اور غلیز پانی سے بنے اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو ہر جگہ سے گند گند نکل رہا ہے یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے بھئی بعض دفعہ ہم کسی عمل کو نہیں دیکھتے اس کی پرسنیلیٹی کو دیکھتے ہیں اس بیس پر عزت دے نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے یہ قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں بھیج دیں اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس عمل ہی اچھے بن سکتے ہو عمل کے ذریعے اچھا عمل کروگے تو ویلیو بڑھے گی برا عمل کروگے تو اس سے بھی جاؤگے جتنے بھی ہو یہ ایسا مذہب کا دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے جس کے لیے ہماری